الحمدللہ الَّذِي خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن تِین ثُمَّ جَعَلَهُ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ خَلِیفَتَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ آج ہم جس موضوع پر گفتو کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی یہ کتاب قرآن انسان کے لئے اس کو اتارا ہے اور اس انسان نے جب بھی جس دور میں بھی اپنی اللہ کی اس کتاب کو تھاما ہے اس کتاب نے اس کو حکومت بھی دی ہے اور فتح بھی دی ہے دنیا بھی دی ہے آخرت بھی دی ہے آج جس واقعے کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رومن امپائر جو اس وقت کی سپر طاقت تھی اور دوسری سپر طاقت ایران تھی ان دونوں کی آپس میں لڑائیاں ہوا کرتی تھیں جنگی ٹیکنیک ایک دوسرے کی مہارت ان کی جو کمانڈر ہیں وہ دکھایا کرتے تھے تو آج رومن امپائر کا وہ مارکہ جس کو مارکہ یرموک کہا جاتا ہے جو اردن میں دریائے یرموک کے قریب واقع ہے ہرقل جو اس وقت رومن امپائر کا ہیڈ تھا اس نے دو لاکھ چالیس ہزار فوج اپنی تیار کی اس غرض سے کہ مدینہ جو ایک نئی تیسری سپر طاقت ابر کے آ رہی ہے اس کو ختم ہی کر دیا جائے لہٰذا اس نے ایک لاکھ پیدل فوج اسی ہزار گھوڑ سوار اور تیر تیس ہاتھی اس جنگ میں شامل کیے اور اپنے کمانڈر یعنی اپنے بھائی تھوڈور کو یکم دیا کہ وہ یہ فوج لے کر مدینہ پر چڑھائی کریں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت خلیفہ مسلمین تھے ان کو ان کی انٹیلیجنس نے جب یہ اطلاع دی تو انہوں نے فوراً حکم بھیجا ایرانی مہاد پر کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہاں اس سپر پاور سے نبرد آزما تھے اور لوگوں نے کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس انداز میں بات کی کہ رومی اتنی بڑی تعداد لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے والا ہے جبکہ ہمارے پاس اتنی تعداد نہیں ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو یہ جواب دیا تھا کہ مجھے یہ شیطانی وسوں سے قطن ڈر نہیں لگتا جب تک کہ خالد بن ولید موجود ہے مجھے قطن ان سے رومیوں سے ایرانیوں سے ڈر نہیں لگتا خالد بن ولید کو حکم ملا کہ آپ فوراں شامی محاذ پر منتقل ہو جائیں اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دس ہزار وہاں سے اپنے ساتھیوں کو لیا اور اس سہرا کو عبور کر گئے جس سہرا سے گزرنا موت ہے جہاں پانی نہیں ہے وہاں جو جنگی لحاظ سے جو ٹیکنیک اختیار کی کہ پانی کیسے وہاں مہیا کیا جائے تو حضرت خالد بن ولید نے اپنے ان اونٹوں کو اتنا پانی پلایا کہ وہ راستے میں ان کو زبا کرتے تھے وہ پانی خود استعمال بھی کرتے تھے اور اس طرح اس راستے کو عبور کیا دراصل بات یہ ہے کہ جب عظم پختہ ہو اور اللہ کے راستے میں انسان نکل کھڑا ہو تو پھر یہ سہرا اور یہ دریہ اس کا راستہ نہیں روک سکتے ایک وقت آگے آئیسی سہرا میں کہ وہ جس کو عربی میں دلیل کہتے ہیں جو گائیڈ تھا اس نے حضرت خالد بن ولید کو یہ کہا کہ اس وقت پانی ختم ہو چکا ہے اور اس سہرا میں پانی کے ملنے کا امکان نہیں ہے خالد بن ولید رضی عنہ نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں ہمیں پانی ضرور ملے گا اور انہوں نے بہت سارے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ سہرا میں پھیل جاؤ اور دیکھو کہ کہاں کوئی درخت موجود ہے یا کوئی پودا موجود ہے تو واپس جو خبر لائی گئی تو انہوں نے بتایا کہ ایک جگہ ایسا ہے کہ وہاں ایک چھوٹا سا پودا سبز موجود ہے تو حضرت خالد بن ولید نے کو پورا کرتے ہوئے حضرت خالد بن ولید شامی مہاد پر پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں حضرت ابو عبیدہ بن جرہ جو جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امین حضی الامہ میری امت کا سب سے امانت دار انسان ابو عبیدہ ہے وہ اس وقت وہاں ایک لشکر کی کمانڈنگ کر رہے تھے ان کے ساتھ حضرت عمر بن آس اسی طرح کمانڈنگ کر رہے تھے حضرت شرحبیل بن حسنہ وہ بھی کمانڈنگ کر رہے تھے یزید بن ابی سفیان بھی کمانڈنگ کر رہے تھے حضرت خالد بن ولید نے ان سب کو پیغام بھیجا کہ آپ تمام علاقوں سے اپنے مجاہدین کو لے کر یرموک کے مہاد پر اکٹھے ہو جائیں اس لیے کہ رومی دو لاکھ چالیس ہزار کی فوج کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے اور ہم اس کا راستہ یہی روکے لہٰذا وہ سب اکٹھے ہو گئے اور اس وقت کمانڈر انچیف کی حیثیت چونکہ خلیفہ مسلمین نے حضرت خالد بن ولید کو بنا دیا تھا لہذا سب ان کی ماتہت آگئے اور انہوں نے اس جنگ کی تیاری شروع کی اللہ تعالی نے اس حرقل کو جس کی اکل کو اس نے پیدا کیا اس کی اکل کو وہ جو اس کے اندر صلاحیت تھی وہ اللہ تعالی نے واپس لے لی اس نے اپنے بھائی کو پیغام بھیجا کہ یہ دو لاکھ چالیس ہزار کے ساتھ مسلمانوں نے وہ عرب کہا کرتے تھے کہ یہ عرب ہیں یہ بھوکھے عرب ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ لڑائی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور یہ ہمارے ہی علاقے شام میں یہ کٹھے ہو گئے لہذا یرموک کی جو وادی ہے اس کے اندر تم پہلے داخل ہو جاؤ تاکہ تمہارا بیک محفوظ رہے کیونکہ وہ پہاڑی علاقہ ہے اور وہ درہ جہاں سے وہ داخل ہوئے حضرت خالد بن ولید اپنی ان مجاہدین کو لے کر لیٹ پہنچے لیکن خالد بن ولید نے اس وقت مسلمانوں کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دشمن کو خود ایک ایسی جگہ پر پہنچا دیا ہے جہاں اس کے حلاق اور تباہ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو خود اس وادی کے اندر گھیر دیا ہے اور انشاءاللہ اس درے سے ہم ان کو نکلنے نہیں دیں گے وہ بھی پلاننگ کی انہوں نے اور حضرت خالد بن ولید نے اس وقت وہاں ان مسلمانوں کو یہ کہا ان کو تقسیم کر دیا ایک جس کو میمنہ کہا جاتا ہے جو داہنہ فوج کا حصہ ہوتا ہے اور میسرہ جو بائیں ترتیب دی صفوں کو اور ان ساروں کی تعداد جو مل کر بنی وہ چالیس ہزار تھے اس میں چھے سو گھوڑ سوار جس اس دستے کو خود خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ کمانڈنگ کر رہے تھے اور باقی حضرت ابو عبیدہ بن جرہ جو قلب کا حصہ تھا وہ اس کے کمانڈر تھے اور جو میمنہ تھا اس پہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور اسی طرح میسرہ پر حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ کو اور یہی وہ مسلمانوں کا مارکہ تھا کہ جس میں ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ بھی شریک تھے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے اور وہ اس میں جب شریک ہوئے تو وہ بھی اپنی جگہ ایک بہت بڑے کمانڈر شمار کیے جاتے تھے اور ابھی ان کا آگے ایک واقعہ آتا ہے وہ میں بیان کروں گا انشاءاللہ تو اس طرح یہ ترتیب دے دی گئی اور یہ چھے دن پر مشتمل جنگ ہوتی رہی لیکن جو آخری مارکہ چھٹے دن ہوا ہے اس کی قیفیت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں ترہ غور سے سنیئے کہ یہ قرآن جو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو عطا کیا ہے انہوں نے اس قرآن کو جنگ کی حالت میں بھی اور امن کی حالت میں بھی دونوں میں اس کو سمجھا بھی ہے اس کو پڑھا جنگ یرموک ہے یہ اگر جیتی گئی تو یہ قرآن کی بنیاد پر جیتی گئی ہے